موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلیج العظیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعالی اجمعین اما بعد ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری گفتگو اس سلسلے میں چل رہی تھی کہ خواب کی کتنی قسمیں ہیں میں نے بیان کیا کہ کشاولا قائق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے خواب تین طرح کے ہوتے ہیں یعنی انسان کے خوابوں کی تین قسمیں ہیں انسان کا خواب یا محکم ہوتا ہے یا متشابہ ہوتا ہے یا ازغاس و احلام یعنی پراغندہ ہوتا ہے میں نے ارض کیا کہ محکم اس خواب کو کہتے ہیں جو خواب دیکھنے والے کے لیے واضح اور روشن رہتا ہے متشابہ اس خواب کو کہتے ہیں کہ جس خواب میں عالم برزخ میں کچھ دکھایا گیا ہے لیکن عالم مادہ میں اس دنیا میں اس سے مراد کوئی اور چیز ہے میں نے مثال دی کہ جیسے کوئی مجرد اور کمارہ انسان خواب میں دیکھے کہ میں لباس پہن رہا ہوں میں کپڑا پہن رہا ہوں تو اس دنیا میں اس کی تعبیر یہ ہے اگر وہ مجرد ہے تو انقریب متاحل ہو جائے گا شادی شدہ ہو جائے گا یا کوئی انسان عالم خواب میں یہ دیکھے کہ میں اخروٹ پھول رہا ہوں اس دنیا میں اخروٹ کا پھولنا یا متشابہ خوابوں میں سے خواب ہے اس دنیا میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ خاندان میں انقریب جھگڑا ہونے والا ہے چاہے وہ جھگڑا میراس کی وجہ سے ہو یا اس کی وجہ کوئی اور چیز ہو یا عالم خواب میں یہ دیکھنا کہ میرے دانت ٹوٹ گئے ہیں دانتوں کا ٹوٹنا عالم خواب میں اس کی تعبیر علم خواب میں اس چیز سے کی گئی ہے کہ خاندان میں انتشار پیدا ہوگا خاندان میں جھگڑے ہو سکتے ہیں اور یہ خواب دیکھنے والا انسان یہ الک تھلک پڑ جائے گا یا کہلہ ہو جائے گا یا بعض معبرین نے کہا یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے رشتے دار اس کے سامنے مر جائیں گے وہ یکو تنہا رہے گا اور ایک اہم چیز یہ ہوتی ہے علم خواب میں کہ تعبیر کو سلیقے سے بیان کیا جائے بد سلیقے سے بیان نہ کیا جائے چونکہ ایک ہی خواب اگر اس کی تعبیر سلیقے سے بیان ہو تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بد سلیقگی سے بیان کی جائے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے مامون رشید نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں میں نے ارض کیا کہ دانتوں کا ٹوٹنا کبھی اختلاف کی علامت ہے کبھی موت کی علامت ہے ایک معبر خواب کو بلایا اس سے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں اس تعبیر بیان کرنے والے نے کہا کہ آپ کے سارے خاندان والے سارے رشتے دار آپ کی نظروں کے سامنے مر جائیں گے مامون نے جیسے ہی اس تعبیر کو سنا جلات کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کو سو کولے لگاؤ دوسرے علم خواب کے عالم کو لایا گیا اس سے معمون نے کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں اس کی تعبیر کیا ہے اس معبر خواب نے کہا حضور مبارک ہو آپ کی عمر بہت دراز ہے آپ اپنے تمام رشتے داروں سے سب سے زیادہ زندگی اس دنیا میں گزاریں گے دیکھئے بات دونوں ہی ایک ہے آپ کی نظروں کے سامنے مر جائیں گے تو معمون نے اسے سو کوڑے لگانے کا حکم دیا لیکن اس نے بھی وہی بات کہی لیکن سلیقے کے ساتھ کہ حضور آپ کی عمر بہت دراز ہے ماشاء اللہ آپ اپنے تمام رشتے داروں میں سب سے زیادہ زندگی خدا کی طرف سے لے کر آئے ہیں معمون نے اس کو انام و اکرام سے نوازا تو متشاب خواب اغلب ہمارے اس طریقے کے ہیں کہ اس دنیا میں ہم کچھ اور تصویر دیکھتے ہیں دیکھا دانت ٹوٹ گیا دیکھا ہم اخروٹ پھول رہے ہیں اسی طریقے کی بہت سے چیزیں لیکن اس دنیا میں اس سے مراد کچھ اور ہوتا ہے اور خواب کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان کا خواب اسغا سے احلام ہوتا ہے یعنی پراغندہ خواب ہوتا ہے آخر انسان پراغندہ آشفتہ اور دھراؤنا خواب کیوں دیکھتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی علت کیا ہے قرآن حدیث اور حکایات کی روشنی میں میں آپ حضرات کے سامنے آشفتہ خوابوں کی چند علتیں بیان کرنا ہوں آشفتہ دھراؤنا اور پراغندہ خواب ہم کو کیوں نظر آتا ہے اس کی سب سے پہلی وجہ پر خوابی ہے جو انسان حد سے زیادہ سوتا ہے پھر وہ دراؤن خواب دیکھتا ہے اسغا سے آلام دیکھتا ہے آشفتہ خواب دیکھتا ہے سونا چھے چھے آٹھ گھنٹا ایک نارمل ہے جو انسان چھے سے آٹھ گھنٹا سوتا ہے پھر اس کے خواب نارمل ہوتے ہیں اور اس میں اسغا سے آلام یا نہیں ہوتے ہیں یا بہت کم ہوتے ہیں لیکن بعض لوگ اتنا سوتے ہیں کہ نیند بھی ان سے پناہ مانگتی ہے بارہ گھنٹا چودہ گھنٹا جو اس طرح کے سونے والے ہیں وہ ہمیشہ آشفتہ خواب دیکھتے ہیں پریشان خواب دیکھتے ہیں چنانچہ امام حسن اسکری علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں من اکثر المنام رائل احلام جو انسان زیادہ سوئے گا پھر وہ احلام دیکھے گا یعنی آشفتہ اور دراؤنا خواب دیکھے گا اسی طریقے سے آشفتہ خواب کی ایک علت پرخوری ہے پرخوری یعنی زیادہ کھا کر سونا بعض لوگ اتنا کھا لیتے ہیں کہ وہ گلے تک ان کے بھر جاتا ہے اگر اسی عالم میں وہ سو جاتے ہیں تو پھر ان کے خواب نارمل نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ آشفتہ اور پریشان خواب دیکھتے ہیں شنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جو جو انسان سقیل ہو کر سوتا ہے شکم پر ہو کر سوتا ہے پھر اس کے خواب پرا گندہ ہوتے ہیں وہ الٹی سیدھی چیزوں کو خواب میں دیکھتا ہے کبھی ڈرتا ہے کبھی وحشت میں رہتا ہے تو زیادہ کھانا بھی اس بات کی علامت بن جاتا ہے کہ انسان نارمل خواب نہیں دیکھے گا بلکہ وہ خواب میں اسغا سے احلام کو دیکھے گا ایسے خوابوں کو دیکھے گا جو پراغندہ ہوں گے جو منتشر ہوں گے جن خوابوں کی یا تعبیر نہیں ہوگی یا تعبیر بہت ہی مختصر طور پر ہوگی اور بہت ہی اجمالی طور پر ہوگی جس کو سمجھنا بھی مشکل ہوگا چنانچہ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں حضور پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلی 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 کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے کہ حضور پاک میں نے پچھلی رات بہت بھیانک خواب دیکھا ہے اور ایسا خواب کہ میں بیدار ہونے کے بعد پھر سو نہیں پایا اس خواب کی وحشت ابھی تک میرے اوپر تاری ہے حضور پاک نے اس سے پوچھا کیا کھا کر سوئے تھے اس نے کہا کچھ نے حضور بس بہت زیادہ خرمہ کھا لیا تھا میں اپنی زبان میں کہوں دو ڈھائی کلو دو ڈھائی کلو خرمہ کھا لیا تھا حضور پاک نے کہا دیکھو ایسا کبھی مت کرنا زیادہ خرمہ کھا کر مت کھا لیا تھا تو پر خوری یہ اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ انسان پھر نخاب محکم دیکھتا ہے نخاب متشاب دیکھتا ہے علامہ مجلسی محمد باقر مجلسی ان کے والد تھے محمد تقی مجلسی محمد باقر مجلسی کہتے ہیں کہ ایک دن میرے بابا محمد تقی مجلسی کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہ مولانا میں نے بہت بھیانک خواب دیکھا ہے بڑا ہی وحشت ناک خواب دیکھا ہے اور جب سے خواب دیکھا ہے ابھی تک میں مسترب اور پریشان ہوں علامہ مجلسی کہتے ہیں میرے والد محمد تقی مجلسی نے اس شخص سے پوچھا بتاؤ رات میں کھانا کیا کھایا تھا شب میں تمہاری خوراک کیا تھی اس نے کہا حضور میں نے رات میں کھانے ابھی ابھی اس شیر کو اور کالے سامپ کو جو شیر کی گردن میں لپٹا ہوا تھا عالم خواب میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے اوپر شیر نے بھی حملہ کر دیا اور کالے سامپ نے بھی حملہ کر دیا محمد تقی مجلسی عالم دین مسکرائے اور مسکرائے کہا تیرے خواب کی تعبیر کچھ بھی نہیں ہے بلکہ یہ دو غزہ یہ دو کھانا جو تُو نے کھایا وہ بھی رات میں وہ بھی تھندک چل لئی ہے تُو نے رات میں کالے انار کی چٹنی کے ساتھ مٹھے کا استعمال کیا تو یہ مٹھا سفید شیر کی شکل میں تیرے اور کالے انار کی چٹنی تیرے لئے کالے ساپ کی شکل میں مجسم ہوئی یہ دو غزائیں وہ بھی سردی کے دنوں میں تیرے لئے اس بات کا میسج ہے کہ آئندہ سردی کے دنوں میں مٹھے کو کالے انار کی چٹنی کے ساتھ مت کھانا میرے ناظرین اکرام آپ کھانا کھاتا ہے اگر وہ غزہ موسم کے اعتبار سے ملائم نہیں ہے موسم کے اعتبار سے سازگار نہیں ہے تو پھر یہ غزہ اس بات کا سبب بن جاتی ہے کہ انسان عالم خواب میں اسغا سے احلام کو دیکھیں تو زیادہ کھانا یا کھانے کو اس طریقے سے کھانا کھانا بھی پناہ مانگنے لگے یا اسی غزہ کا استعمال کرنا جو نقصان دے ہے چاہے وہ خورمہ ہو چاہے دوسری غزائے ہوں یہ عالم خواب میں انسان کے لئے مجسم ہو کے میسج دیتی ہے کہ پرخوری سے بچو اور ان غزاؤں سے اس موسم میں محفوظ رہو دیکھئے خورمے کا کھانا مفید ہے حتیٰ بعض عطبہ نے کہا ہے کہ خورمہ تیس فیصد کائنسر کا علاج ہے لیکن خورمے کی مقدار زیادہ نہیں ہونا چاہیے تین سے پانچ عدد خورمہ یہ ہمارے لئے فائدے مند ہے اور اگر کسی انسان کو خدا نہ کرتا کائنسر ہے تو عطبہ کہتے ہیں کہ تیس فیصد کائنسر کا علاج یہ خورمہ ہے اور جو انسان خورمے کو استعمال کرتا رہتا ہے اگر اس کو کائنسر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ کائنسر سے محفوظ رہے گا تو پراغندہ خواب کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان پرخواب ہو زیادہ سوئے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان پرخور ہو زیادہ کھا کر سوئے یا زیادہ کھائے تو اس صورت میں جو خواب اس کو نظر آئیں گے وہ خواب پراغندہ ہوں گے وہ خواب ازغا سے آلام ہوں گے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دراؤنے خواب اس وجہ سے دیکھتا ہے چونکہ اس نے خمص نہیں دیا اس نے زکاة نہیں دی اس نے صدقہ واجب کا حق ادا نہیں کیا اگر کوئی ایسا انسان ہے جس نے مال میں سے حقوق اللہ کو ادا نہ کیا ہو یا حقوق العباد کو نہ دیا ہو تو وہ جب سوئے گا تو ہمیشہ وحشت ناک خواب میں مبتلا رہے گا روایت کہتی ہے کہ ایک شخص چھٹے امام کے ایک صحابی سے ملا اور اس نے کہا اپنے امام سے سوال کرو کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میں کئی رات سے خواب میں ایک دراؤنی دائن کو دیکھ رہا ہوں میں بہت ہی بھیانک حیولے کو عالم خواب میں مسلسل دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے یہ مجھے ڈائن خواب میں کیوں نظر آ رہی ہے یہ حیولے مجھ خواب میں کیوں نظر آ رہے ہیں ذرا اپنی امام سے پوچھ کر مجھے بتاؤ امام کا یہ صحابی امام کے پاس آیا اور کا مولا فولا شخص ہے جس کا رابطہ ہمارے مذہب سے نہیں ہے لیکن وہ آپ سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چہرہ ہے یہاں میں رکھ اپنے ناظرین کے لئے ایک نقطہ بیان کروں جو دشمنان اہل بید بھی اس زمانے میں تھے وہ جانتے تھے کہ اللہ کا دیا ہوا حقیقی علم غیروں کے پاس نہیں ملے گا اگر اللہ کا حقیقی علم چاہیے چاہے وہ علم خواب ہو یا علم فق ہو علم قرآن ہو علم حدیث ہو تو وہ اہل بیت پیغمبر ہی کے پاس ملے گا تو اس شخص نے امام کے صحابی سے کہا میرے خواب کی علت کو امام سے پوچھو اور آ کر مجھے جواب دو یہ شخص یہ صحابی امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مولا فلا شخص مسلسل خواب میں دراؤن حیولے کو دیکھ رہا ہے اس کی علت کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے امام نے فرمایا جا کر اس سے کہ دو انکا لا توعدز زکا تو ایسا شخص ہے جو زکاة ادا نہیں کرتا اپنے مال میں سے حقوق واجب کو ادا نہیں کرتا ہے یہ امام کا صحابی اس شخص کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ امام نے یہ فرمایا ہے تیرے دراؤن خواب کی وجہ یہ ہے کہ تو زکاة ادا نہیں کرتا ہے اس نے کہا خدا کی قسم میں زکاة ادا کرتا ہوں اور ہر سال بلکہ ہر فصل پر زکاة ادا کرتا ہوں امام کا صحابی امام کے پاس آیا اور کہا مولا اس شخص نے یہ کہا ہے کہ میں زکاة ادا کرتا ہوں اور اگر زکاة کی وجہ سے یعنی زکاة نہ دینے کی وجہ سے یہ دراؤن خواب مجھ کو نظر آ رہے ہیں تو بلاخرہ میں تو زکاة دے رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے میں زکاة دے بھی رہا ہوں تب بھی مجھے دراؤن خواب نظر آتے ہیں امام مسکرائے اور مسکرائے کہا جا کر اس سے کہ دو اگرچہ تو زکاة دیتا ہے لیکن زکاة مستحق کو نہیں دیتا ہے چونکہ یہ شخص ایسا تھا جو اپنے مال کی زکاة ظالم حکومت کو دیتا تھا زکاة کی استحقاقیت حکومت کو نہیں ہوتی ہے زکاة کا مستحق مالدار سیٹ حاکم نہیں ہوتا ہے زکاة کا مستحق غریب نادار اور فقیر انسان ہوتا ہے اگر انسان زکاة کو نکال لائے اور زکاة نکال کے بعد وہ حکومت سے اپنے تعلقات کو نبھا رہا ہے حاکم وقت کو دے رہا ہے فقراء کو نظر انداز کر رہا ہے تو گویا ایسا ہے کہ وہ شخص زکاة ادا کر ہی نہیں رہا ہے لہذا محترم ناظرین اکرام اس چیز کو ہم کو مد نظر رکھنا پڑے گا چاہے وہ زکاة ہو یا خمس ہو یا صدقات واجبہ اور ہوں ہمیشہ ہم مستحق کے حوالے کرے تاکہ انداللہ بریو الزمہ ہو جائیں تو وحشتناک دراؤن خواب کی ایک علت یہ ہے کہ انسان حقوق واجب کو ادا نہیں کرتا پس ہر وہ انسان جو حقوق مالی واجب کو ادا نہیں کرتا وہ ہمیشہ دراؤن خواب دیکھے گا ہمیشہ وحشتناک خواب دیکھے گا وحشتناک آشفتہ ازغاس اعلام دیکھنے کی چوتھی وجہ گناہان کبیرہ ہے کبھی انسان گناہ کبیرہ کو انجام دیتا ہے چونکہ گناہ باطنی تاریکی کو لاتا ہے انسان کے باطن کو سیاہ کر دیتا ہے اور جب انسان کا باطن سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کا گناہ آلم خواب میں وحشتناک صورتوں میں مجسم ہوتا ہے تو ازغاس اعلام کی چوتھی وجہ گناہ نے کبیرہ کو انجام دینا ہے چاہے جو شخص ہو چاہے حاکم ہو یا محکوم ہو مرد ہو یا زن ہو جو بھی شخص گناہ کبیرہ کو انجام دیتا ہے وہ ہمیشہ دراؤنے اور وحشتناک خواب کو دیکھتا ہے حجاج ابن یوسف ملون جو اپنے وقت کا سب سے بڑا جنایت کار تھا جس نے میدان جنگ سے باہر ایک لاکھ بیس ہزار شیعان آل محمد کو قتل کیا تھا شہید کیا تھا اس نے جب صحابی امام چوتھے امام کے صحابی سعید ابن جبیر کو قتل کر دیا جو بہت مقدس تھے حافظ قرآن تھے مفسر قرآن تھے اور علم خواب کے بہت بڑے عالم تھے آپ کا تنہا گناہ حجاج ابن یوسف کے سامنے یہ تھا کہ آپ چوتھے امام کے شاگرد خاص ہیں آپ چوتھے امام کے صحابی ہیں اس جرم میں اس ملعون نے جناب سعید ابن جبیر کو شہید کر دیا لکھا ہے جب اس ملعون نے سعید ابن جبیر کو شہید کر دیا تو پھر اس کے بعد وہ کبھی بھی سکون سے سو نہیں پاتا تھا چون 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 قتل نفس کرنا یہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے جس کے لئے قرآن قریب نے کہا من قتل مومن متعمد فجزاؤ جہنم جس نے کسی ایک مومن کو جان بوجھ کے عمدن قتل کر دیا اس کی جزا اور سزا جہنم ہے حجاج ابن یوسف ملون نے جناب سعید ابن جبیر کو شہید کر دیا اور شہید جب آپ ہو گئے تو تاریخ کہتی ہے کہ حجاج ابن یوسف پھر آپ کو شہید کرنے کے بعد کبھی بھی سکون سے نہیں سو پایا جب بھی سوتا تھا وحشت ناک خواب دیکھتا تھا خواب میں حیولوں کو دیکھتا تھا ڈرتا تھا اور بیدار ہو جاتا تھا چونکہ جناب سعید ابن جبیر نے وقت شہادت دعا کی تھی اللہم میرے میرے پروردگار حجاج بہت ظالم و جابر شخص ہے اس نے ہزاروں بے گناہوں کو شہید کیا ہے میرے پروردگار میری شہادت کے بعد اس ملعون کو کسی اور شیعان آل محمد پر مسلط مت کرنا لہذا خدا کی بارگاہ میں جناب سعید ابن جبیر کی دعا قبول ہو گئی اور سعید ابن جبیر کی شہادت کے بعد حجاج ملون جب بھی سوتا تھا خواب میں حیولہ دیکھتا تھا وحشت ناک خواب دیکھتا تھا اور کبھی خود خواب میں جناب سعید ابن جبیر کو دیکھتا تھا جناب سعید خواب میں اس کے پاس آتے تھے اور اس کی دالی کو پکڑ کر کہتے تھے اے دشمن خدا اور رسول بتا میری غلطی کیا تھی تو نے مجھے کس جرم میں قتل کیا ہے تو نے مجھے کس جرم میں شہید کیا ہے لہٰذا جب حجاج سو کر اٹھتا تھا تو ہاتھ کو ہاتھ پہ مار کے کہتا تھا مالی ولی سعید میرا رابطہ سعید ابن جبہر سے کیا تھا آخر میں نے سعید ابن جبہر کو کیوں قتل کر دیا دیکھئے ہر گناہ کی سزا دنیا کے اندر بھی ہوتی ہے آخرت میں بھی ہوتی ہے حجاج ابن یوسف ملون جس نے ایک لاکھ سے زائد شیعان آل محمد کو میدان جنگ سے باہر شہید کیا اس کی آقبت بھی بہت بری ہوئی جناب سعید ابن جبہر کے شہید کرنے کے بعد یہ ملون کل پندرہ دن اس دنیا میں جیا لیکن بڑی کرب کے ساتھ بڑے استراب کے ساتھ اس کے مرنے کی اہم وجہ دن یہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا میری طرف ایک مکلی آ رہی ہے اس نے مکلی کو اپنے سے دور کر دیا تھوڑی دیر کے بعد مکلی پھر اس کی طرف آئی پھر اس نے مکلی کو ہاتھ سے دور کر دیا تیسری مرتبہ مکلی پھر اس کی طرف آئی تو اس نے مکلی کو اٹھایا اور اپنی چھٹکی سے مسل دیا وہ مکلی بڑی زہریلی تھی جیسے اس ملون نے مکلی کو مسلہ اس کا میکروب اس کے ہاتھ میں جذب ہو گیا اور دیرے دیرے مکلی کا زہر اس کے پورے جسم میں پھائل گیا ایک ہفتے کے اندر اس کے جسم کے اوپری اور اندرونی حصے میں چھوٹے چھوٹے کیلے نظر آنے لگے لکھا ہے جب طبیب کو بلائیا گیا تو زمانے کے آلات کے لحاظ سے طبیب نے گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکلا مضبوط دھاگے میں باندھا اور اس کو حجاج کی اور تھوڑی دیر کے بعد جب گوشت کے ٹکلے کو نکالا تو طبیب نے دیکھا اس گوشت کے ٹکلے میں چاروں طرف کیلے لپٹے ہوئے ہیں لہذا طبیب نے سر جھکا لیا کہا اب حجاج کا بچنا بہت مشکل ہے اور اسی مرض میں حجاج ملون اس دنیا سے چلا گیا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّ مُنْقَلَبٍ جَنْقَلِبُونَ السلام علیشکم ورحمت اللہ وبرکاتہ